سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستوں گھر میں کھٹمل، مکھی، مچھر، کوکروج، چھپکلی اور چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے گھر میں بہت زیادہ کبھی کبھی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور خاص کر عورتیں ان چیزوں سے بہت پریشان رہتی ہیں کوکروج، چھپکلی اور چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے کبھی کبھی عورتوں کو بہت پریشان کر دیتی ہیں اور عورتیں ڈر جاتی ہیں تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت کوئی ایسا وظیفہ کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے ذریعے سے ہم کھٹمل مکھی مچھر چھپکلی کوکروج اور چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے جو گھر میں رہتے ہیں بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں اس سے نجات پائیں کوئی ایسا عمل کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے تو آج میں آپ کے سامنے ایک بہت آسان عمل بتانے والا ہوں ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں کہ اگر کوئی عام انسان بھی اس عمل کو کرتا ہے تو آسانی کے ساتھ کر لے گا زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے اگر آپ تھوڑی بھی توجہ دے دیں تو انشاءاللہ تعالی آپ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے دوستوں اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صوفیان کرام کا عمل ہے جس کو آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں بہت آسان ہے دوستوں بس آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دھیان سے دیکھئے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ جیسا میں بتاؤں ویسا کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی آپ کھٹمل مکھی مچھر چھپکلی اور طرح سے جو چھوٹے کیڑے مکوڑے کبھی کبھی زیادہ آ جاتے ہیں گھر میں ان سب چیزوں سے آپ نجات پا جائیں گے اگر آپ صحیح سے جس طور پر میں بتا رہا ہوں اس طور پر کریں گے بس آپ سے گزارش ہے یہ ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھئے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چیرم کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا دوستوں دیکھیں سب سے پہلے آپ کو پانی لینا ہے یہ میں اپنی طرف سے وظیفہ نہیں بتا رہا بلکہ ایک صوفی ہیں جنہوں نے بتایا ہے کہ اگر ایسے کریں گے تو مکھی مچھر چھپکلی اور کوکروج اور چھوٹے چھوٹے جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ہشرات الارض ان سب چیزوں سے آپ نجات پائیں گے وہ عمل کیا ہے دوستوں غور سے سنیں اور کب کرنا کیسے کرنا وہ بھی میں بتانے والا ہوں ٹھیک ہے پہلے آپ پانی لے لیں ایک باٹل میں پانی لینے جو عام طور پر ایک لیٹر کا ہوتا ہے اس میں ایک باٹل آپ اچھا پانی لے لیں ٹھیک ہے لینے کے بعد آپ ایک چمچ میں نمک لے لیں جو عام طور پر چمچ گھر میں ہوتے ہیں ایک چمچ اس سے آپ نمک لے لیں اس کے بعد دوستوں آپ کو اکتالیس مرتبہ یہ پڑھنا ہے کیا لا الہ الا اللہ الواحد القہار اس کو کتنے مرتبہ پڑھنا ہے اکتالیس مرتبہ بھئی سب کو یاد ہے یہ اگر نہیں یاد ہے تو اتنا یاد ہے نا لا الہ الا اللہ اتنا یاد ہے نا تو آپ تھوڑا سا یاد کر لیں واحد القہار اور آپ اس طور پر پڑھیں لا الہ الا اللہ الواحد القہار بس اتنا ہی پڑھنا ہے اکتالیس مرتبہ پڑھ کر دوستوں آپ نمک پہ دم کر دیں پھوک مار دیں ایسے اکتالیس مرتبہ آپ کو نمک پر پڑھ کر پھوک مار دینا اس کے بعد آپ کو پھر سے اکتالیس مرتبہ اسی عمل کو کرنا ہے اسی کو لا الہ الا اللہ الواحد القہار اس کو اکتالیس مرتبہ پھر سے پڑھنا ہے اور پانی میں دم کر دینا ہے پھونک مار دینا ہے پھر اس کے بعد آپ کو اسے کم سے کم اکیس دنوں تک یوز کرنا ہے استعمال کرنا ہے اکیس دنوں تک کم سے کم لیکن اگر اس سے پہلے وہ ختم ہو جاتا ہے مکھی مچھر اور کھٹمل کوکروج اور جو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جو پہت پریشان کرتے ہیں بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں اگر اس سے پہلے ختم ہو جاتا ہے تو کوئی ضرورت نہیں زیادہ کرنے کی لیکن کم سے کم آپ اکیس مرتبہ کریں کس وقت کرنا ہے تو آپ یہ بھی جان لیجئے دوستوں صبح صویرے جب سورج نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے صبح صویرے تو اس وقت یہ آپ کر لیں اس وقت کرنا ہے لیکن آپ اگر صبح صویرے نہیں کر پاتے ہیں تو آپ اثر کے بعد یعنی سورج ڈوبتے وقت اس وقت آپ یہ کام کر لیں ٹھیک ہے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اثر اور مغرب کے درمیان یہ کام کر لیں اب کیسے کرنا ہے تو جس جگہ زیادہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں کوک روج اور کھٹمل وغیرہ ہوتا ہے اس جگہ آپ اس پانی کو جو آپ نے نمک ملا کر کے رکھا ہوا تا دم کر کے اس پانی کو آپ چھڑک دیں اس پانی کو آپ وہاں پہ تھوڑا تھوڑا کر کے چھڑک دیں اور ہاں دوستوں ایک بات کا ضرور خیال رکھیں کہ اس پانی کو آپ ٹوائلٹ میں نہ چھڑکیں باتروم میں نہ چھڑکیں کیونکہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے ہاں ٹوائلٹ کے علاوہ جہاں جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں اس جگہ پہ چھڑک دیں انشاءاللہ سوفیان کرام کہتے ہیں کہ اس سے نجات پا جائیں گے اگر اس طور پر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے دوستوں بہت آسان طریقہ تھا دوستوں جس کو میں نے بتایا اور بلکل صاف لفظوں میں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا بس آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ سارے لوگوں کو یہ باتیں سمجھ آ جائے تاکہ وہ بھی کیڑے مکوڑے سے بج سکیں سلام علیکم رحمت اللہ بارکاتہ